موسیقی روکس آپ سب سے پہلا سوال ڈیلے ہوتی ہے میریجز میں بہت زیادہ کیا وجہ ہے کیا واسطو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں دیکھئے ہم آپ کو ہمیشہ لائیو واسطو کی بات کرتے ہیں کہ لائیو واسطو آپ اپلائی کیجئے لائیو ویل بی ویری سموث این ایزی فور یو اس سے پہلے لائیو واسطو کو سمجھنے سے پہلے آپ فکسٹ واسطو کو سمجھئے کہ آپ کی زندگی میں ڈیلے کیوں ہوتے ہیں پہلے ہم فکسٹ واسطو کے ایک آرڈنگلی ڈیلے بتائیں گے آپ کو دوستو جب بھی ہم ڈائریکشنز کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لاسٹ ڈائریکشن آتی ہے ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن اس ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن سے میں سب کو ایڈوائز دیتا ہوں سوکہ آپ بچیے تھوڑا سا دور رہیے کبھی بھی ڈائریکشن میں گھر خریدنا ہو تو ساؤتھ ویسٹ فیسنگ ڈائریکشن کا گھر آپ نے بلکل بھی نہیں خریدنا اور مین ڈور اگر آپ کا ساؤتھ ویسٹ میں آ گیا تو لائیو کا کوئی بھی ایسپیکٹ آپ لے لیجے چاہے بھی شادی ہے کچھ بھی زمیواری ہے آپ کے اوپر اسے نبھا پانے میں آپ کو بہت ہی ایڈیاں کھسنی پڑیں گی سو وائی ٹو ہیو دس پرابلم ساؤتھ ویسٹ کی انٹری اور ساؤتھ ویسٹ کی فیسنگ کے لیے میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں اگر شادی کی لائک آپ کے ڈاٹر یا آپ کا سن ہے اور آپ پریشان ہیں کہ ان کی شادی کیسے کریں کیوں ان کی شادی نہیں ہو رہی کئی باتیں دماغ میں آتی ہیں لوگ بھی کمپلین اور بلیم کرنے لگتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو پا رہی سب سے پہلی وجہ آتی ہے ساؤتھ ویسٹ کی مین فیسنگ اور ساؤتھ ویسٹ کا مین ڈور اگر آپ کے ساؤتھ ویسٹ کی فیسنگ ہے تو پورے گھر میں براؤن کلر آپ نے کروانا ہے ایکسٹیریر سے آپ نے بڑے بڑے پیڑ اور پودھے لگوانے ہیں تاکہ یہاں سے جو انرجی ہے وہیں لیک نہ ہو سکے دیکھئے دوستو میں انرجی کی بات ہمیشہ کرتا ہوں تو یہ کونسی انرجی ہے جو لیک ہو جاتی ہے اور ساؤتھ ویسٹ سے ہی لیک ہوتی ہے نورتھ ایسٹ سے آ رہی میگنیٹک انرجی یہاں سے لیک ہو جاتی ہے اگر فیسنگ کا گھر ہو اگر فیسنگ ہے تو سامنے کی دیوار کھلی ہوگی کھڑکی دروازے رکھیں گے تو جتنی بھی جگہ کھلی ہوگی یہ ہے میگنیٹک انرجی یہاں سے لیک ہو کر کہ باہر چلی جائے گی ساؤتھ ویسٹ آپ کی لائف کا ایک لوکر ہے ایک بینک ہے تو اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کیونکہ لوکر پر ہمیشہ تالہ لگا رہتا ہے کبھی بھی یہ اوپن نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے ساؤتھ ویسٹ کے دشا کو سنبھال کے باندھ کے رکھنا ہے کہ یہاں سے انرجی بلکل بھی لیک نہ ہو ٹائگر سٹون راک میں ہمیشہ سجسٹ کرتا ہوں کہ ساؤتھ ویسٹ کی ڈائریکشن میں اگر آپ ٹائگر سٹون راک یوز کرتے ہیں تو یہ انرجی کو روک لیتے ہیں اور واپس باؤنس بیک کرتے ہیں آپ کے گھر میں مین ڈور کی بات کرتے ہیں ساؤتھ ویسٹ کا مین ڈور تامبے کا سوستک لگانا ہے آپ نے سوستک کئی پرکار سے آپ لگا سکتے ہیں دوستو کبھی بھی ریڈی میٹ سوستک آپ نے جو ڈائی میں بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں لگانا ہے کیونکہ وہ پلاسٹک میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی بھی انرجی آپ کے گھر میں نہیں نکلتی ہے پلاسٹک کا مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ گندے مٹیریل سے بھی بن سکتا ہے پروسٹسٹ مٹیریل ہوتا ہے اور اسی میں سوستک کو فارم کر دیا جائے تو کیا اس کی انرجیز اچھی آئیں گے بلکل بھی نہیں آئیں گی یا تو سوستک کو آپ نے رولی یا کمکم سے بنانا ہے اور اس انگلی سے بنانا ہے ادر وائز ساؤتھ ویسٹ میں جو سوستک سب سے زیادہ سکسیسفل ہے وہ تامبے کا سوستک آپ بنائیں اور اپنے مکھے دروازے یعنی کی مینڈور کے اوپر آپ نے لگانا ہے ٹائگر سٹون راک گھر کے دروازے کے دونوں طرف اندر کی طرف لگانا ہے اس سے ڈیلے ختم ہو جائیں گے اور شادی میں کوئی بھی اڑچن نہیں آئے گی ہم دوسرے پوائنٹ کے بات کریں گے اس سے پہلے کچھ اور ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں جی جی ڈاک شب اگر ڈیریکشنز میں کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں ایک ڈیریکشنز کی بات ہم کر رہے ہیں ساؤتھ ویسٹ کے علاوہ کچھ اور باتیں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں تو سلولی میں آپ کو فکسٹ واسطو کے بارے میں بتاؤں گا جی جی ڈاک شب راک شب اکثر کیا ہوتا ہے کہ پسند نہیں آتا بہت دیر تک ڈیلے اس طرح بھی چلتی رہتی ہے لڑکا یا لڑکی پسند نہیں آتا اس کے بارے میں آپ الابوریٹ کریں گے یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہماری شادی میں ڈیلے کے آپ کی بچے جو ہیں بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اپنے کمپیریزن میں وہے اپنے لئے برائیڈ یا برائیڈ گروم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ڈھونڈنے لگتے ہیں اور لائف پارٹنر کی جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہے بھول جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سٹیبل رہے ہم ڈیسیجن لے سکیں اس میں ڈیلے نہ آئے ہمیں کسی بھی چیز سے انگزائیٹی اور ڈیپریشن نہ ہو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے میں ہمیشہ سائیکو انیلیسز کرتا ہوں کسی بھی فیملی میں کہ آپ کس پرکار اپنی لائف کو انیلائز کرتے ہیں اور اسے ایکسپٹ کرتے ہیں تو واسطو میں اس کا رول بہت ایمپورٹنٹ ہے ساؤتھ ویسٹ اگین میں یہ آپ کے سامنے یوز کر رہا ہوں بہت ہی بڑا ریزن ہے ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ دونوں دشائیں دونوں ڈیریکشن اس میں اگر آپ کا انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے فرنڈز میں بات کر رہا ہوں انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک کی کبھی بھی اسے اوہرہیڈ وارٹر ٹینک نہیں سمجھے گا جب ہم ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں جگہ دونوں ڈیریکشنز ارث ایلیمنٹ لیے ہوئے ہیں and when water tank is excavated in this direction ارث is removed یعنی کہ جتنی بھی سائل ہے وہ removed کر دی جاتی ہے اور ایک cavity بنا دی جاتی ہے ایک سمپ بنا دیا جاتا ہے پانی کو وارٹر کو اکٹھا کرنے کے لیے تو اس جگہ سے stability چلی جاتی ہے یعنی کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے بلکل بھی possible نہیں ہو پاتا آپ کی لائف میں اگر آپ نے کوئی decision لینا ہے suppose آپ کی ڈاٹر ہے اور ان کو کوئی لڑکا پسند کرنا ہے تو she will not be able to decide کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ایکچول میں decision بلکل نہیں لے پائیں گی آپ ڈریں گے کہ آپ کی بیٹی کا future سیکیور رہے گا یا نہیں رہے گا ڈاؤٹس آپ کے من میں create ہو جائیں گے اور اسی ڈاؤٹس میں آپ رہ جائیں گے آپ کا کام نہیں ہو پائے گا تو آپ کا mind یہاں پہ problematic نہیں ہے یہاں پہ problem ہے underground water tank کیونکہ یہ سب سے بڑا culprit ہے elemental واسطو کو balance کرنے کے لیے ہماری body میں five elements ہوتے ہیں fire earth water space and air سب چیزیں balance ہوتی ہیں تب ہی ہماری body healthy رہتی ہے ہمارا من healthy رہتا ہے ہمارا digestion system healthy رہتا ہے ہماری feelings اسی سے healthy رہتی ہیں اسی طریقے سے بھگوان برحمہ نے ہمارے گھر کو بنایا ہے تاکہ ہمارا جو body ہے وہ ہے five elements واسطو میں ایک دم accordingly harmony سے رہ سکے تو آپ نے اپنے گھر میں harmony ضرور maintain کرنی ہے five elements کی earth element area یعنی south and south west میں کبھی underground پانی کی tank آپ نے نہیں بنانی ہے اب آپ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ میں نے بتا دیا اس کے بارے میں اس کا اپائے میں نے آپ کو بتانا ہے south west کی جو tank ہے اس کے ڈھککن پر لال رنگ کرنا ہے اندر اور باہر اس tank کے اندر اگر ریڈیا stones ڈال سکتے ہیں اور نیچے جا کر کے چاروں کونوں میں ریڈیا stones رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے ریڈیا stones صرف energy کو create کرتے ہیں اور radiation کو absorb کرتے ہیں تو جو وہاں پہ excavation والی energies ہیں جو خالی پن کے energies ہیں اس کو ریڈیا stones بھریں گے اور آپ کی life سے ڈیلیز ختم ہو جائیں گے especially جو ہم شادی کے ڈیلیز کی بات کر رہے گے